اسلام علیکم you're on here موالیکم السلام سب حضرت السلام علیکم اور آج کے حوالے سے میرا اقتواز ماشاءاللہ آج کا پروگرام بھی بہت سنتری خاص کر آج جو واقعہ ہوا حضرت مولان تفریر عثمانی صاحب دامت برکات ملالیہ پر بڑا ہی حفظوصناک ہے تو اس میں حضرت کی کمنٹس ہم نے سنے سب سے پہلے تو میں اس میں حضرت کو مبارک بات دوں گا اور حضرت کی اس بات تحریف کرنا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ علم کے ساتھ حضرت پوری حکمت کے ساتھ بات فرماتے ہیں ورنہ مسلمان آج تک تو یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ شہادت بڑی بات ہے جیسے نیوزیلینڈ میں بھی ہوئی لیکن شہادت کو اس حق اور شہید ہونے والے کے حق میں بڑی بات ہے باقیوں کے لئے تو نقصان کی بات ہے یقین ہے پھر حضرت نے یہ جو فرمایا کہ اس میں اپنی بھی کمزوری کو دیکھنا چاہیے جہاں اپنی کمزوری اس کو اس کو صحیح کریں دور کریں اب اس میں یہ کہ عوام کا تو یہی ذہن ہے کہ بس شہادت بہت بڑا رتبہ ہے جو دین کا سان کر رہے کرتے رہے تو کیا ایسے موقع پہ کہ جب تب وفاق المدارس جو حضرت نے تجویز دی سیکیورٹی کے حوالے سے وہ اس کو پورا کریں سیکیورٹی گارڈ کا فنڈ کریئٹ کریں یہ سب کچھ کریں تو کیا ان علماء کو یہ نہیں کرنا چاہیے جو ہمارے بڑے حضور کہ وہ گھر بیٹھ کے صرف میڈیا کے ذریعے دعوت اسلام کریں اب حضرت جو ہیں اتنی دور تشریف لاتے تھے گلشن میں یا دوسری جگہ بھی جہاں حضرت کے پروگرام ہوتے ہیں ان کو سب کو روک دیا جائے اور ایسے تمام اس لیول کے جس میں بزرگ ہیں وہ روک دیں اور گھر بیٹھ کے میڈیا سے بات کریں اور جب تک یہ تیار نہ ہو جائے کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ یہ صرف ہمارے صرف مذہبی سکولرز کے ساتھ یہ معاملہ ہے ورنہ دوسرے مذہب سے جو کرسچنز جو پوپ ہیں جو ان کے بڑے بڑے لوگ ہیں ان کو گارڈ تو کیا بلکہ بلکہ گلٹ پروف گاریاں ملتی ہیں اور ان کی ایس نہیں کہہ کی گاریاں جاتی ہیں یہ نہیں آپ کو پتا ہوتا کہ کس گاری میں پوپ ہے باقی ساری گاری ہیں ویسے ان کو ڈیفنڈ کرنے کے لیے جا رہی ہوتے ہیں تو پورا ایک پروٹوکول ہوتا ہے تو ہمارے پتنی اسلامی سکولرز کے ساتھ یہ سب سے بڑا مسئلہ کیوں ہے باقی کسی ریلیجن میں اتنا اہم آدمی ہو اور بغیر پروٹوکول کے ہو اور بغیر گلٹ پروف گاری کے ہو بغیر کسی گارڈ کے ایک عجیب معاملہ ہے تو چاہے اس وقت اگر عوام کو عقل نہیں آتی تو چاہے ان بزرگانے دین کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ وہ گھر بیٹھ کے میڈیا کے ذریعے بس بات کریں پوچھتے ہیں حضرت سے بکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ کسب کرنے کی مجھے توفیق ملی ہے اور واقعی میں نے جیسے بتایا یہ وہ لوگ ہیں کہ بات کرتے ہیں تو علم ٹاپکتا ہے نگاہ اٹھاتے ہیں معرفت جھومنے لگتی ہے چلتے ہیں تو ایمان پہلے ڈالتا ہے ان کی یہ زندگیاں ہیں یہ ان کی شان ہے تو ایسے لوگ دنیا میں کام ملتے ہیں اور واقعی بات آپ کی صحیح ہے کہ سونا جو ہے سونا سونا خود تو نہیں کہتا ہے میری حفاظت کرو یہ تو جس کے پاس سونا ہے اس کو چاہیے سونا کی قدر کرے تو بات اصل میں وہی ہے کہ سونا نہیں کہتا حفاظت کرے اور یہ بات میں نے اس وقت کہی تھی جب میرے والدی نسبتی مولانا محمد یوسو لدھیانوی شہید رحمت اللہ علیہ کو جیہے وہ مقام شہادت پر وہ فائز ہوئے اور یہ ظالموں نے ان کو جیہے وہ ظلم اور بربریت کے حضات اسی طریقے سے جیہے وہ راہ چلتے شہید کر دیا تھا تو اس وقت میں نے یہ بات کہی تھی کہ بھئی وہ سونا نہیں کہتا کہ میری حفاظت کرو یہ تو جس کے پاس ہونا اس کو چاہیے کہ سونے کی حفاظت کرے اسے کو سونے کی قیمتی ہونا یہ ایک زبان حال سے دعوت ہے کہ میں اتنا قیمتی ہوں میری حفاظت تمہاری ذمہ داری ہے تو بات وہی ہے کہ یہ حضرت مولانا تک عثمانی جیسے جو لوگ جو ہے یہ علم و فضل کے جو ہے یہ روشن مینار ہیں یہ گوئے کہ اپنی ذات کے اندر ایک زبان حال سے دعوت ہیں کہ ان کی حفاظت کرو ان کی حفاظت کرو ان کی حفاظت کرو کہ تو قصبے فیض ہوگا علم کا نور پھیلتا چلا جائے گا زندگی کی جئے راہیں ہم ان کے علم کی روشن میں جو تیہ کرتے چلے جائیں گے اب یہ ہماری ذمہ داری ہے اس لئے میں نے کہا کہ وفاق الہمارہ مداری سے ایک برکزی دارہ ہے وہ ضرور اس کے بارے سٹریٹیجی بنائے اور ایک فنڈ رکھے اور فنڈ کے اندر اعلان عام کرے فوراں دنیا پر سے انشاءاللہ لوگ اس کے اندر فنڈ میں چندہ دیں گے اور اس فنڈ کے ذریعے سے وہ دو گارڈ متین کرے اور اس کی تنخواب وفاق کی طرف سے ہو اور وفاق کی طرف سے ٹرین گارڈ جو ہے یہ اس درجے کے جو علماء ان کو دیے جائیں باقی آپ کی بات کہ جب تک وہ ہوگا اس وقت تک یہ اہل علم اپنے مقام پہ بیٹھ کر جائے وہ میڈیا کے ذریعے سے دعوت جھاک دیں بلکل صحیح ہے بلکل یہی میرا منشاہ ہے اور یہی حالات اسی کے طرف متخاضی ہیں کہ اب ان حضرات کو اتنی دور آنا وہ بیت المکرم گلشن اقبال میں تشریف لارہے تھے اور وہاں تشریف لارہے ہیں اور وہاں جمعی کے نماز پڑھا رہے ہیں ٹھیک ہے بلکل آپ کی بات درست ہے دعلم قرنگی ماشاءاللہ ستر اسی اکڑ کے اوپر اتنا بڑا ادارہ ہے وہ وہاں کی مسجد کے اندر جمعہ پڑھیں وہیں جمعہ پڑھائیں اور وہیں سے بیٹھ کے یہ میڈیا کی دنیا آجائے اسی لیے پوری دنیا میں پیغام ان کو پہنچے تو واقعی ان کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنا یہ خود شریعت و سنت کا تقاضہ ہے اور ظاہرہ وہ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں میرے اسحاتذہ ہیں وہ علم و فضل کے مینار ہیں ان کو پتا ہے انشاءاللہ ان اتدابیر پر وہ عمل کریں گے اور انشاءاللہ جب مکمل سیکورٹری کا انتظام ہو جائے تو پھر جہاں جانا پڑے تو وہ انشاءاللہ جائیں گے اللہ کی حفاظت ساتھ چاہے دے گی بہت شکریہ موسیقی